وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ اور یہ چودہ نمبر آیت مبارکہ تک یہ ایک پورا تمہیدی مقدمہ ہے اہلِ کتاب کے کچھ احکامات کا اگر سابقہ آیات مبارکہ کو میں اور آپ بر ڈائی ویو کریں جو آئی تک ہم نے پڑھی ہیں تو اللہ نے امت مسلمہ کے لیے حلال اور حرام کے چند مسائل کو واضح فرمایا تمہارے لیے کون سے جانور حلال ہیں کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہیں اور اس کے بعد باقیزگی اور طہارت کے تین موضوعات کا ذکر فرمایا کہ تم وضو کرو قیمم کرو اور غسل جنابت کرو یہ احکامات بیان کرنے کے بعد آج تھوڑا سا روح سخن تبدیل ہو رہا ہے اہلِ کتاب کی طرف اور وہ جو جملہ موضوع ہے ان آٹھ آیات مبارکہ کا اس کا پہلے آپ خلاصہ صرف دو جملوں میں سن لیں پھر اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں آج کوئی کوئی لیگل بہت بڑا حکم ان آیات مبارکہ کے اندر نہیں ہے ان آیات کو سمجھنے کے لیے وہی تمہید سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مائدہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے اور مدنی پیریٹ جو دس سالوں پہ مشتمل ہے اس میں سے یہ سورت آخری چار سالوں میں نازل ہوئی ہے آخری چار سالوں میں تاریخ اسلام میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے ان بڑے کاموں میں ایک بہت بڑا کام ہے فتح مکہ اللہ نے آٹھ جری میں اپنے حبیب کو فتح مکہ عطا فرمایا ہے آپ دیکھیں اسلام فتح اور شکست کے بھی کتنے بڑے اخلاقی اصول بیان فرماتا ہے کہ مسلمان اب بظاہر ایک مغلوب تھے مدنی زندگی میں مکی زندگی میں لیکن اب جب فتح مکہ ہوا تو مسلمان اپنی اکثریت میں آگئے اللہ نے غلبہ دے دیا لیکن ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اپنے دورِ عروج میں کوئی بھی قوم اپنا کوئی بھی اخلاقی جواز کما سکتی ہے کھو سکتی ہے اللہ نے اس نہج پہ تربیت فرمائی ہے کہ معبوب آپ کو فتح ملنے والی ہے لیکن اس فتح کی زندگی میں اخلاقی جو پہلو ہے وہ آپ سے اور آپ کے ماننے والوں سے چھوٹنا نہیں چاہیے اور اہلِ کتاب کی دو مثالیں اللہ نے دی ہیں کہ اہلِ کتاب یہودی بھی ہیں اہلِ کتاب عیسائی بھی ہیں اور ان دونوں نے جب اخلاقی اپنے معاملات چھوڑے ہیں تو پھر یہ اللہ کے غزب کا شکار ہو گئے ہیں لہذا امتِ مسلمات تم نہ چھوڑو ورنہ تم بھی یہود و نصارہ کی طرح دردہ کی چھوکتے کھاتے رہو گے اور میرے غزب کا شکار ہوتے رہو گے اب اس تناظر میں ذرا ان آیاتِ مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے گا آج اگر ہم چودہ نمبر آیتِ مبارکہ تک اس کو پڑھ لیتے ہیں تو سمجھیں ہمارا تنہیدی مقدمہ مکمل ہے اس کے بعد اے لے کتاب کو ڈائریکٹ اللہ خطاب اطاف فرمائے گا مسہ وزو تیمم غسل اور اللہ تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا اب اس کے بعد والی آیات ذرا دیکھیں وَذْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْسَاكَهُ الَّذِي وَعَثَاكَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَعَثَانَا وَتَّقُلَّا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ وَذْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ وَعُكَمْانَا اور وذْقُرُوا یاد کرو نِمَتَ اللَّهِ اللہ کی نِمَتَ کو عَلَيْكُمْ جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے وہ اللہ کی کونسی نعمت ہے اللہ نے دین یعنی لائف سٹائل ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہمیں دیا ہے ہم اس سے متصل پچھلی دو آیات میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے دین مکمل ہو گیا اور وہ دین میری طرف سے تمہارے اوپر نعمت ہے جو تمہاری زندگی کی گزران کا طریقہ کار ہے وہ میری نعمت ہے میں نے تمہیں نعمت کے طور پر دیا ہے تو اسی نعمت کو یاد کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے وَذْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے چھوٹا سا سوال ہے معروضی ہم نے اس سے پچھلی آیت میں وضو کا حکم پڑھ آئے اور تیمم کا حکم پڑھ آئے اللہ اس کو بھی میرے اور آپ کے لئے نعمت فرما رہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی میری بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لئے میڈیکل پوائنٹ آف یو سے اگر ہم وضو کو دیکھ لیں یا تیمم کو دیکھ لیں تو آپ اس کو اپنی جدید اس دنیا کی ڈیوائسز پر اس کو دیکھ سکتے ہیں مسہ کرنے کی کیفیت ہے انسان کے دماغ کے اندر اس کی میموری ہے اس کو کوئی پریشانی بھی لائک ہو سکتی ہے اور وہ کسی گھٹن کی محول میں بھی جا سکتا ہے لہذا وضو کرنے سے اس کے بلڈ پریشر کا مسئلہ اس کے فریش ہونے کا مسئلہ پھر مسہ کرنا پھر کانوں کا یہ سارے میڈیکل پوائنٹ آف یو سے آج اپنی جگہ پر ثابت ہو چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نعمت فرما رہا ہے وَذْكُرُوا نعمت اللہِ علیکم وَمِیْسَاقَهُ الَّذِي وَاسَاقَكُمْ بِهِ اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو تم نے پہلے دن اللہ سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں پیدا کرنے لگاؤں میری اطاعت کرو گے تو سب نے کیا کہا تھا وہ وعدہ یاد کرو جو تم نے اطاعت کا وعدہ کیا تھا وہ بھی تو اللہ کی نعمت تھی وَمِيْسَاكَهُ الَّذِي وَاوْ کَمَانَا اور مِيْسَاكَمَانَا پُختَ وَادَى اُس کے اس وعدے کو بھی یاد کرو اللَّذِي وَاسَاكَكُمْ بِهِ جو اس نے پختہ وعدہ لیا تھا تم سے وَاسَاكَكُمْ اس نے پختہ وعدہ لیا تھا تم سے اس نے جو پختہ وعدہ تم سے لیا تھا اس کو بھی یاد کرو وہ وعدہ کیا تھا اِذْ قُلْ تُمْ سَمَيْنَا وَعَتَانَا اِذْ قَمَنَا جب قُلْ تُمْ تُم نے کہا تھا سَمَيْنَا ہم نے سُنَا وَعَتَانَا اور ہم نے اطاعت کی وَتَّقُ اللَّهُ اب دیکھیں پھر وہی حکم ریپیٹ ہو کے آگیا نماز کی بات ہو روزے کی بات ہو ووزو کی بات ہو تو یمم کی بات ہو اللہ ان سارے آقامات کے پیچھے انسان کا ایک سوفٹ ویئر اللہ ہمیں وقت اپ ڈیٹ لکھنا چاہتا ہے اور وہ سوفٹ ویئر ہے تقوی کا وَتَّقُ اللَّهُ 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 سے ڈرو تقویٰ اپنے اندر پیدا کرتے رہو اللہ تمہارے لئے آسانی پیدا کرے گا آپ ذرا اندازہ کریں اللہ کے حبیب کے سونے کا طریقہ کار کیا تھا آپ ہمیشہ باوزو سوتے تھے اور دن کو بھی عموماً آپ باوزو رہتے تھے فتح مکہ کے دن جب اتنا بڑا مشکل کا دن تھا کہ دس ہزار کے لشکر کو حضور لیڈ فرما رہے تھے تاب بھی پانچوں کی پانچوں نوازیں فتح مکہ میں آپ نے وزو کے ساتھ ادا فرمائی ایک وزو کے ساتھ پانچوں کی پانچوں نوازیں تو وَتَّقُ اللَّهُ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا اگر مادہ اپنے اندر تم رکھنا چاہتے ہو پھر تمہیں ہما وقت اپنے ارد گرد ایک حسار قائم رکھنا پڑے گا اور وہ حسار کس کا ہے پاکی کا اور وہ پاکی ابتداعاً شروع ہوتی ہے وزو سے اگر وہ جنابت کی بات ہو تو پھر غسل کی بات ہے ہمارے گھروں میں بے برکتی کا سباب یہ بھی ہے کہ پاکی نا پاکی کے مسائل کا خیال نہیں کیا جاتا اگر ہم خیال بہت زیادہ کریں بھی تو ہمارے گھروں کے اندر اٹیج واشروم یہ ساری چیزیں بے شکہ آج صفائی سترائی کے اور جراسیم کش سارے ہمارے پاس سپرے عدلیات بھی موجود ہیں لیکن بارال ایک چیلنج ہمارے لئے پھر بھی یہ موجود ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی علیم جاننے والا ہے بے ذات صدور سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے اب یہ ہے کہ جب تمہیں فتح ملے تو تمہارے اخلاق کا دامن تم چھوڑو اخلاقیات کو پھر بھی تم اپنے پلے پاندے رکھو آپ ذرا دونوں تناظر ذہن میں رکھیں مکی زندگی میں حضور نماز پڑھتے ہیں تو کفار کی مشاورت سے ایک اونٹ کی گندی اوجنی حضور کے اوپر لاکھ رکھ دی جاتی ہے تو حضور نے سبر کیا کچھ اپنی زبان سے اوف کا کلمہ بھی نہیں نکالا جب حضور مدینہ چلے گئے تو آٹھ سال کے بعد فتح مکہ ہو رہا ہے جو اہل مکہ دواف نہیں کرنے دیتے تھے مسلمانوں کو حرم کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے آج انہی مسلمانوں کو اللہ دس ہزار کے لشکر کے ساتھ فتح دے رہا ہے تو اللہ ان کو بتلا رہا ہے معبور اب زمانہ پھیر کر پھر وہی نہ آ جائے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ زد کی تھی تو آپ بھی زد کرنا شروع کر دیں لہذا آپ عدل سے کام لیں انصاف سے کام لیں اور اخلاق سے کام لیں یہ میرے اور آپ کے لئے بھی حکم ہے کہ تنگ دستی ہو تب بھی اخلاق کا دامن آپ سے چھوٹنا نہیں چاہیے اور اللہ جب کسی کو طاقت دے دے اور اس کو اچھے طریقے سے ترقی عطا فرما دے تب بھی اخلاق کا دامن آپ سے چھوٹنا نہیں چاہیے یعنی مسئبت بھی ہو تو کمال میں اور اگر اس کو اللہ خوشی بھی دے ترقی بھی دے تو کمال انداز میں اس کو ٹریٹ کرے یا ایو اللہ زینا آمنو تھوڑا بولیں گے تو مجھے عوصلہ رہ گئی یا ایو اللہ زینا آمنو اے ایمان والو کونوں ہو جاؤ کونوں ہو جاؤ قوامینہ قائم کرنے والے للہ صرف اللہ کے لئے اللہ کے لئے قائم کرنے والے بن جاؤ شہداء گوائی کو گوائی کو اللہ کے لئے صرف قائم کرنے والے بن جاؤ اور گوائی کا میار رشتداری نہ ہو بلکہ بالکس انصاف ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ تمہارا اپنا ہے تو اس کے ساتھ ڈنڈی مار جاؤ اور یہ اپنا نہیں ہے تو سختی والا پہلو اپنا لو یعنی جب اپنا معاملہ ہو غلطی کا تو وکیل بنے رہو دوسروں کی غلطی کا معاملہ ہے تو تم جج بن جاؤ یہ کیفیت نہ ہو دونوں طریقوں میں انصاف کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَا آنُكُمْ مِنْ عَلَىٰ اللَّا تَعْدِلُو یہ ہم جملہ پہلے بھی پڑھائیں وَاو کمانا اور لَا نَحْنَا نَحْن جَجْرِ مَنَّكُمْ ہرگز تمہیں نہ اکسائے ہرگز تمہیں نہ اُبھارے شَنَا آنُكَوْمِنْ کسی قوم کی دشمنی کسی قوم کی عداوت تمہیں نہ اُبھارے کس بات کی اوپر اللہ پر اللہ تَعْدِلُو کہ تم عدل نہ کرو کسی قوم کے ساتھ تمہارا بغض کسی قوم کے ساتھ تمہاری عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو بلکہ کیا کرو اِدِلُو عدل کرو یہ عدل کرنے کا حکم کس کے ساتھ ہے کافروں کے ساتھ ہے اِدِلُو کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل چھوڑنے پر مجبور نہ کرے عدل کرو اور اِدِلُو عدل کافروں کے ساتھ بھی کرو تو مسلمانوں کے ساتھ جو عدل کی بات ہے وہ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کرے اِدِلُو عدل کیا کرو آگے پھر دیکھیں وہی حکم لوٹ کیا گیا یہ جو تم عدل کرو گے یہ بہت زیادہ نزدیک ہے قریب ہے لِتَقْوَ تَقْوَ یعنی تقْوَ ہے کیا تقْوَ نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے تقْوَ دل کی قیفیت ہے تو ہم جب نیک عامال کرتے ہیں تو اللہ ہماری قیفیت کو مزید بڑھا دیتا ہے تو تقْوَ کیسے حاصل ہوتا ہے نماز پڑھنے سے وضو کرنے سے ہمہ وقت اپنے خیر کے کاموں میں لگے رہنے سے اللہ ہمارے اس سوفٹ ویئر کو اپ ڈیٹ فرماتا رہتا ہے کیونکہ نماز کے بعد بھی حکم تقوی کا روزے رکھو تاکہ تم کیا بن جاؤ متقی وضو کرو تو یہ تمہیں متقی بنا دے گا عدل کرو تو تب بھی کیا بن جائے گا تقوی کا حاصل حصول ہو جائے گا وَتَّقُ اللَّا پھر حکم بھی اللہ دے رہا ہے بار بار وَتَّقُ اللَّا اللہ سے درو ہم ایک ایم سی کیو سٹیپ قویسٹن پہلے ریز کر چکے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ حکم کس چیز کا ہے تقوی اور تفکر اور تدبر انسان جب زیادہ سوچتا ہے تفکر اور تدبر میں رہتا ہے تب بھی اللہ اس کے تقوی کی کیفیت کو انہینس فرما دیتا ہے اِنَّ اللَّا خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِشَكَ اللَّا تَبَارَكَ وَتَالَا خُوب خبر لکھنے والا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو جو بھی کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے اب دو گروہوں کا ذکر ہے کافروں کا اور مسلمانوں کا اور ایک جنلی اصول ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اللَّذِينَ ان لوگوں سے آمَنُوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بھی ہے وَعَجْرٌ عَظِيمٌ اور بہت آخرت میں بھی بخشے جائیں گے دنیا میں بھی اللہ ان کو برکتیں عطا فرما دے گا لیکن اس کے مدے مقابل جو دوسرا گروہ ہے اس کا حال کیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمُ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا اور جنہوں نے جھٹلایا اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمُ یہ دوسخی لوگ ہیں اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں اصحاب جو ملکیت رکھتے ہیں الجحیمہ دوسخی یہ دوسخ والے لوگ ہیں کریمیٹیکلی دو تین چیزیں دورانے والی ہیں بڑی کسرت سے آ رہی ہیں اللہ زینہ اس میں موصول ہے اور جو یا جس کے اکمانوں میں ہے دو جملوں کو ملاتا ہے واحد مذکر کے لیے اللہ زینہ دو کے لیے اللہ زان سب کے لیے اللہ زینہ ایک مونس اللہ تی دو کے لیے اللہ تی سب کے لیے اللہ تی یہ اسمائے موصول جس کو یاد ہیں پورا سیٹ گویا کہ اس کو ایک ہزار سے زیادہ قرآن کی الفاظ یاد ہیں اللہ زینہ کا لفظ قرآن میں تقریباً آٹھ سو سم ٹنگ ٹائم اللہ نے ریپیٹ فرمایا تو یہ سیٹ یاد ہونا چاہیے اسمائے موصولہ کا اور کفروں جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے بڑا عرصہ ہوا گردان ہوئے اس کو بھی ذرا دور آلے کفر ان کا منہ انکار کرنا اس کی پوری گردان اسے ایک بندے نے انکار کیا کفرہ دونے کفرہ سب نے کفر ہوا ایک عورت نے انکار کیا کفرہ دو کفرہ تا سب نے کفرنہ کفر تمہہ سب نے کفر تم تو ایک عورت نے کفرتے دو کفر تمہہ سب کفرنا میں نے کفر کیا انکار کیا کفر دو ہم نے کفر نہ قذبا اسے ایک نے جھٹلایا دو نے قذبا سب نے یہ جمع کسی گئے وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُولَائِكَا اصحابُ الْجَحِيمِ اب اللہ کی نعمت کا ذکر ہے جو اللہ بار بار فرما رہا ہے يَا يَوَلَّذِينَا عَمَنُوا نُزْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّا قَوْمٌ اَنْ يَبْسُتُوا اِلَيْكُمْ اَعْدِيَهُمْ فَقَفَّ اَعْدِيَهُمْ اَنْكُمْ وَتَّقُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ یہاں ایک جملہ سن لے تاکہ یہ آیت سمجھ آ جائے یہ صورت ہے مدنی اللہ کی ابھی مدینہ تشریف لے گئے تو اہل کتاب آباد تھے اہل کتاب کے تین بڑے بڑے قبیلے بھی تھے یہودیوں کے ان میں سے ایک قبیلے کا نام تھا بنو نزیر ایک قبیلے کا نام تھا بنو کینکا اور ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریضہ ایک دفعہ ایک قبیلہ بنو نزیر نے بنو نزیر نزیر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں انہوں نے حضور کو بلایا کسی قتل کا کسی مسئلے میں مشاورت کے لیے لیکن اللہ کے حبیب کو کسی ایسی جگہ پر بٹھایا کہ دھوکھا دینے کے لیے آپ کے اوپر پتھر پھینکنے کی سازش کا سوچا اللہ نے اپنے حبیب کو متعلق فرما دیا اللہ کے حبیب وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے کہا جاتا ہے وہ پتھر اور وہ جگہ آج بھی وہاں بانٹری کے اندر موجود ہے ایک تاریخی اعتبار سے کہ یہاں یہودیوں نے حضور کے ساتھ سازش کی کوشش کی اللہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں میں نے تمہارے نبی کی زندگی کو محفوظ کر کے تمہارے اوپر انام کیا ہے ذرا اس انام کو تو یاد کرو کہ ایک مسلم ایک ری فارمر تمہیں ہدایت کے راستے پر چلانے والا نبی میں نے اس کو کتنی سازشوں سے محفوظ رکھا ہے ذرا میری اس نعمت کو بھی تو تم یاد کرو یا ایواللہزین آمنو اے ایمان والو اذکرو یاد کرو یہ فعل امر ہے ایک کے لیے اذکر دو کے لیے اذکرا سب کے لیے اذکرو ایک مونس حورت کے لیے اذکری اذکرا اذکرنا یا ایواللہزین آمنو اذکرو اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے وہ نعمت کیا ہے اِذ ہمہ قومون اِذ کمانا جب ہمہ ارادہ کیا اِذ ہمہ جب ارادہ کیا قومون کسی قوم نے یعنی یہودیوں نے منو نظیب نے اَن يَبْسُتُو اِلَيْكُم آن کمانا کہ یبْسُتُو وہ پھیلائیں اپنے ہاتھ کو اور اپنے شکنجے کو اِلَيْكُم تمہاری طرف اے دیا ہم اَن يَبْسُتُو اِلَيْكُم اے دیا ہم وہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلائیں تمہیں دبوچیں اور تمہیں نقصان پہچانے کی کوشش کریں تو اللہ فرمارے ذرا اس نعمت کو یاد کرو فَقَفَّا اے دیا ہم آن کم فَاکمانا پاس قَفَّا روک دیا تم سے یعنی مابوب آپ کو تکلیف نہیں ہونے دی ہم نے آپ کی جان کی حفاظت کر لی آپ کے مشن کی حفاظت کر لی اور ان کے ہاتھوں کو آپ کی طرف بڑھنے نہیں دیا اے ایمان والو ذرا اس نعمت کو بھی تو یاد کرو کیوں کہ لیڈرشپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جب لیڈر ہی چلا جائے تو پھر قوم کے جذبات بھی تھنڈے پڑ جاتی ہیں اس لئے اللہ فرما رہے تمہیں لیڈر دیا ہے اپنے معبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس نعمت کی بھی قدر کرو وَتَّقُ اللَّا یہ دیکھیں پھر بار بار حکم آ رہا ہے وَتَّقُ اللَّا اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کی نعمتوں کی اگر میں اور آپ قدردانی کریں گے تو تب بھی ہم کیا بن جائیں گے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے سے بھی اللہ ہمارے اندر تقوی کی قیفیت کو پیدا فرما دیتا ہے اور تقوی کی قیفیت آ جائے تو نماز پڑھنی آسان روزہ رکھنا آسان چھوٹ سے بچنا آسان سچ بولنا آسان اور اگر آج ایسا نہیں ہو رہا تو تقوی ہمارا تمزور ہو چکا ہے وَعَلَلَّا فَلْيَتَوَقَّ لِلْمُومِنُونَ بَاوْكَ مَنَا اور عَلَلَّا اللہ کے لئے اللہ کے اوپر ہی ہے فروسہ اور فلیتوکل المومنون اور مومنون کو اور مسلمانوں کو تقویٰ اور فروسہ کرنا ہی کس پہ چاہیے اللہ پہ چاہیے وَعَلَلَّا فَلْيَتَوَقَّ لِلْمُومِنُونَ اور اللہ تعالیٰ پر ہی بروسہ کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو وَلَكَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِیسَا كَبْنِي اسرائیل وَبَعَسْنَا مِنْهُمْ اسْنِي عَشْرَ نَقِيبًا وَكَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَكَمْتُمُ السَّلَاطَ وَعَاتَئِتُمُ الزَّكَاتَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِ وَعَذَرْتُمُوْهُمْ وَعَقْرَتُمُ اللَّهَ كَرْدًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّا أَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْأَنْعَاد فَمَنْ كَفَرَبَادَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْتَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ اب یہ پوری میں نے آیتوں مبارکہ اس لیے پڑھی ہے کہ اس کے ایک جملہ پڑھنے سے مفہوم واضح نہیں ہوتا بڑے کان کھول کے سننے والی یہ آیتیں مبارکہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے مابوب آپ نے ماننے والوں کو مسلمانوں کو اپنے امتیوں کو اپنے صحابہ کو یہ بتا دیں کہ جو وعدہ یہ صحابہ تم سے کرتے ہیں مابوب اس وعدے کے اوپر پورا اترتے رہیں اگر نہیں اتریں گے مسلمان آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے پہ پورا تو پھر یوں سمجھیں ان کا انجام بھی اہل کتاب والا ہوگا اور اہل کتاب کا انجام کیا تھا کہ اللہ کی غضب کا شکار ہوئے راہ راست سے پٹک گئے اگر انہوں نے مابوب آپ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نہ نبایا اور فرما برداری کا دعویٰ کر کے نافرمانی کرتے رہیں تو پھر اللہ انہیں سزا کیا دے گا ان کے دل سخت ہو جائیں گے ان سے اللہ نیکی کی توفیق چھین لے گا ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا ہم سے بھی نیکی کی توفیق چھین تو نہیں لی گئے اہل کتاب کی بار بار نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان سے نیکی کی توفیق کو چھین لیا ہے آج دیکھیں ہمارے گروہ میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنے سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے لیکن شاید ہمیں سوچنا چاہیے اللہ نے یہ نیکی ہم سے چھین تو نہیں لی کہ توفیق نہیں ہے اخباریں پڑھی جاتی ہیں نیٹ کی دنیا پہ سارا دن لوگ بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا کہیں اللہ نے یہ نعمت اور نیکی ہم سے چھین تو نہیں لی اور اس چھیننے کی وجہ کیا ہے بار بار اللہ کے آکامات کی نافرمانی اہل کتاب نے کی تو برباد ہوئے آج ہم کر رہے ہیں تو شاید ہم بھی برباد ہوں گے ذرا اس سنس میں اس ترکمے کو دیکھیں وَلَكَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِیسَاقَ بَنِي إِسْرَائِلِ واو کمانا اور لَكَدْ تَحْقیق وَیْرِلِ لِي نو ڈاؤڈ کوئی شک نہیں اخذ اللہ اللہ نے لیا مِیسَاقَ بَنِي إِسْرَائِل بنی إِسرَائِل سے مِیسَاق اختہ وعدہ اللہ نے بنی إسرائیل سے لیا اور وہ وعدہ کیا تھا کہ تم نے میری فرمابرداری کرنی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہر موقع پر نافرمانی منو سلوہ اترا تابعی نافرمانی زمین سے اللہ نے ان کے فوڈ پوائزن کو ختم کرنے کے لیے چیزوں کو نکالا تابعی نافرمانی سمندر دو راستے بنا دیئے تابعی نافرمانی ہر جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی وَبَعَسْنَا مِنْهُمُسْنِي اَشْرَ نَكِيبًا بنی إسرائیل کے قبیلے تھے بارہ اور ہر قبیلے کا ایک فرد ان کا نقیب تھا جو ان کا نمائندہ ہوتا تھا اللہ فرما رہے وَبَعَسْنَا مِنْهُمْ بنی إسرائیل سے وعدہ لیا وَبَعَسْنَا اور ہم نے مقرر کیے مِنْهُمْ ان میں سے اس نے اشْرَ نَكِيبًا اس نے دو اشْرَ دس دس اور دو بارہ نقیبہ سردار ہم نے ان کے دس سردار ہم نے مقرر کر لیے لیکن انہوں نے پھر بھی رائے راست کے اوپر وہ نہیں رہے اپنی اپنی مرزیوں پہ چلتے رہے وَقَالَ اللَّهُ اِنِّي مَا عَقُمْ اللہ نے کہا اپنے سردار کی پیروی کرتے رہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے کیوں کہ اطاعتِ امیر کے اندر ہی اللہ کی اطاعت بھی ہے کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میری اطاعت کرو میرے نبی کی اطاعت کرو اور جو تمہارے حاکم ہیں نیک ان کی اطاعت کرو جب تمہارے حکمرانوں کا کفر بہت بڑھ جائے تو پھر تم ان کے خلاف کھڑے بھی ہو سکتی ہو وَقَالَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّي مَا عَقُمْ میں تمہارے تین باتیں ہو گئیں اللہ فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے ہم نے مختبہ دا لیا اور ان کے بارے نقیب بنا دی کہ اپنے راستے پر اپنی زدہ کی گزارتے رہو اگر ایسے چلتے رہو گے تو اِنِّي مَا عَقُمْ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا لیکن جب تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر آگے مسائل پیدا ہو گئے لَإِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاةَ لَإِنْ اَگرْ أَقَمْتُمْ تم قائم کرتے رہے السَّلَاةَ نماز کو اگر تم نماز کو قائم کرتے رہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں وَآتَيْتُمُ الزَّكَا اور تم اگر زکاة دیتے رہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں وَآمَنْتُمْ بِرُوسُولِ اور تم ایمان لائے میری رسولوں پر تو میں تمہارے ساتھ ہوں وَعَذَرْتُمُوْهُمْ اور تم مدد کرتے رہے ان رسولوں کی تو میں تمہارے تو نبی کی مدد کی عوضت دیئے نبی کے مشن کو آگے بڑھا دیا جائے نبی جو کہہ رہا ہے اس کو فالو کر لیا جائے اور نبی کے مشن کو آگے بڑھایا جائے یہ نبی کی مدد ہے اور اللہ فرما رہا ہے میری بھی مدد کرو تو اللہ کی مدد پھر کیا ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے سٹائل کو آگے بڑھایا جائے جو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس طریقے کو پرموٹ کرے تو یہ کس کی مدد ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری تم مدد کرو میرے رسول کی مدد کرو وَعَقْرَتُمْ اور تم اگر کرز دیتے رہے اللہ یہ جملہ ذرا دیکھیں کرز حسنہ تو میں پھر کیا کروں گا تمہارے ساتھ بھی رہوں گا میری میت تمہیں حاصل رہے گی اور لَأُقَفِّرَنَّا أَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ لَأُقَفِّرَنَّا میں ضرور بخش دوں گا دور کر دوں گا انکم تم سے سیعاتِكُمْ تمہارے گناہوں کو فتح یہ چلا کہ نماز پڑھنے سے گناہ بخش جاتے ہیں زکاة دینے سے گناہ بخش جاتے ہیں رسول کا ساتھ دینے رسول کی مدد کرنے اور اللہ کو کرز دینے سے گناہ بخش جاتے ہیں اللہ کا کرز کیا ہے اللہ کے کسی بندے کے ساتھ لیکی کر لیں تو یہ اللہ کے ہاں کرز چلی جاتی ہے پھر اللہ اس کو لٹا دیتا ہے انسان انسان کی مدد کرتا ہے اللہ پھر اس انسان کی مدد کر دیتا ہے یہ کرز حسنہ کا معنی ہے وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں جنناتِن باغات میں میں تمہیں ضرور باغات میں داخل کروں گا وہ باغات اور وہ جنتیں تجری من تحت حال انحار تجری چلتی ہیں من تحت حال جن باغوں کے نیچے الانحار نیرے جن باغوں کے نیچے نیرے چلتے ہیں جنت میں دودھ کی شہد کی پانی کی اللہ کی ہر نعمت کی اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں وہاں داخل کروں گا فَمَنْكَ فَرَبَادَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْدَلَّ سَوَاعَ السَّبِيلِ یہ ہے دھمکی میرے اور آپ کے لئے وہ کیا ہے فَمَنْكَ فَرَبَادَ ذَلِكَ فَاقَمَنَ بس من کا منہ جو یا جس نے قَفَرَ کفر کیا بس جس نے کفر کیا انکار کیا بَادَ ذَلِكَ اس کے بعد یعنی اللہ کو کہا مانیں گے رسول کی مانیں گے لیکن مانی کوئی نہیں نماز نہیں پڑھی زکاة نہیں دی رسول کی مدد نہیں کی اللہ کو قرضی حسنہ نہیں دیا تو پھر اللہ فرما رہا ہے فَقَدْدَلَّ سَوَاعَ السَّبِيلِ فَاقَمَانَ بس قَدْكَمَانَ تَعْقِ یقیناً قَلَّ وہ بھٹک گیا قَلَّ وہ بھٹک گیا کتنا بھٹکا سَوَاعَ السَّبِيلِ وہ ڈی ٹریک ہو گیا پہ جا رہا تھا اس ٹریک کو ہی چھوڑ دیا جانا کراچی کی طرف تھا جانا کسی اور طرف شروع کر دیا اور پھر سوچنے لگا کہ منزل میری کب آئے گی تو اس کی منزل تو نہیں آسکت فَبِمَانَ نَقْدِهِمْ نِسَا قَهُمْ اس آیت کو ہم نے پورا کرنا ہے تاکہ ایک موضوع ہمارا مکمل ہو جائے صرف ترجمہ ہے کہ اہلِ کتاب نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو اللہ نے اپنا شکنجہ ان پر قص دیا اور اللہ فرما رہے معبوب اپنے ماننے والوں کو بتا دیں اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر بھی اللہ کی غضب کا شکنجہ ٹائٹ ہو جائے گا فرما کا مسلمان کیوں کٹ رہا ہے شاید اس لیے ہم نے اسلام کو بطور نظام حیات نہیں اپنایا فلسطین کا مسلمان اس لیے شاید کٹ رہا ہے ہم نے اسلام کو بطور نظام نہیں اپنایا ہم نے اسلام کو صرف نمازوں تک محدود رکھا کہ نماز بڑھ لو پانچ ٹیم کی یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ کسی کے اگو غصب کرتے رہو سڑکوں پہ اشارے توڑتے رہو لوگوں کو تکلیف دیتے رہو کوئی بات نہیں مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے سارے کام کافی ہو جائیں گے یہ صرف اسلام کا ایک جز ہے نینانوے جز ابھی اسلام کے وہ ہیں جو معاشرے میں چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ ہمارے وابستہ ہیں فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِسَاقَهُمْ تو ان کے اہد کو توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّا هُمْ اہلِ کتاب کے اللہ رسول کے ساتھ کیے گے باتوں کو توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّا هُمْ ہم نے ان کے اوپر لانت کی تو لانت کس شکل میں ہو سکتی ہے ان کے اوپر ان کے اندر نائد دفاقی ہو جائیں تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے لانت ہے آج مسلمان بکھرا پڑھائے مسلمان کو مسلمان کے درد کا احساس کوئی نہیں ہے اور یہ بھی اللہ کی تو بہت بڑی لانت ہے ضروری نہیں کہ لانت اس کو لفظوں میں بھیجی جائے لانت ایک یہ بھی ہے اللہ کی کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے دیکھیں آل سعود کو امریکہ کے مفادات کا تحفظ تو ہے لیکن ایک کلمہ گو بندہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے اس کے مفادات کا تحفظ ان کو بھی نہیں اسی طرح ہر مسلمان مولد کے اپنے خارجہ اور داخلہ پالیسیاں ہیں لیکن مسلمان کا خون اور بطور مسلمان کسی کا ریکار کسی مسلمان کی شہد ذہن میں نہیں ہے وَجْعَلْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً یہ دوسری پھٹکار ہے جو اللہ کی طرف سے پڑھتی ہے جب اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑا جاتا ہے تو لَعَنْنَاهُمْ پہلے ہی پھٹکار یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی لانت دوسری پھٹکار کیا ہوتی ہے جس میں مجھے معاف کیجئے گا ہم سارے ملوے سے یہ دوسری جو بات ہے اس میں ہم سارے ملوے سے جب اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑا جائے تو وَجْعَلْنَاهُمْ قَاسِيَةً اللہ فرما رہا ہے ہم نے پھر بنا دیا ہے ہم پھر بنا دیتے ہیں قُلُوبَهُمْ ان کے دلوں کو قاسِيَةً سخت جب میری نافرمانی لوگ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر ان کے دلوں کو ہم سخت بنا لیتے ہیں کتنے سخت ہیں انسان کی میت دیکھ کر در لگتا تھا لیکن آج سوشل میڈیا پہ مسلمانوں کی میتیں کس انداز میں دیکھی جاتی ہیں مجھے بتائیں ہم چینل تبدیل کر لیتے ہیں کہ یہاں اگر یہ لگا ہوا ہے تو کسی اور جگہ پہ ہم کچھ اور چیز دیکھ لیتے ہیں اس سے بڑی دل کی سختی کیا ہے دکھ میں شریک نہیں ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ و ہمسائے میں بننا برا پڑا ہے کوئی احساس نہیں ہے لیکن شادی بھی آ کے طور طریق کے اطوار یہ شاید ہمارے اندر بیماری در آئی ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا آمِن کے دلوں کو کب سخت کرتے ہیں جب یہ نافرمانیوں پہ اتراتے ہیں تو میرے بھائی شاید ہم آج پورا معاشرہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نافرمانی کا ہم نے حید کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے شادی بیعہ میں لوگوں کو پریفر کرنا ہے اللہ کے حکم کو پریفر نہیں کرنا اپنی میٹنگز جاری رہیں گی مسجدوں میں نمازیں نہیں ہوتی تو نہ ہو کوئی پرواہ نہیں تو ریزلٹ کیا نکلا اللہ نے ہمارے دلوں کو سخت فرما دیا اب یہ بات ہے حیل کتاب کی وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی جگہوں سے وہ اللہ کے کلام کو بدل بھی دیتے ہیں لیکن شاید مسلمان اس لیول پہ آج نہیں پہنچا کہ اللہ کے کلام کو بدل دے لیکن شاید اس کی دسترس میں ہوتا تو یہ بھی بدل دیا جاتا خواہ وہ کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کا بندہ ہی بدل دیتا اپنی ٹکر کی خاطر اپنے مسلک کو پرموٹ کرنے کی خاطر لیکن اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا اللہ نے تو کسی مسلمان کی آئیتہ جرعت نہیں ہوئی لیکن تراجم کے اندر تفسیروں کے اندر جتنی موڈیفکیشن ہو سکتی تھی وہ امت کے لوگوں نے کسی کے پیر رول پر بیٹھتے ہوئے آئیتہ کی ہے اور کرتے بھی رہیں وَنَسُوْ حَزَّمْ مِمَّا ذُكِّ رُوبِهِ اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ وَنَسُوْ اور بھلا دیا حَزَّنْ ایک بہت بڑا حصہ مِمَّا ذُكِّ رُوبِهِ اس کا جس کے ساتھ ان کو نصیت کی گئی تھی یہ بات میرے اور آپ کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کا وہ کلام جو میرے اور آپ کے لئے نصیت ہے اس کا کثیر حصہ ہم نے بھلا دیا ہے ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں ہمیں اس کے پڑھنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں آتا وَلَا تَزَالُوْ تَتَّلِوْ وَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَافُعَنْهُمْ وَسْفَحْ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُ الْمُقْسِنِينَ وَلَا تَزَالُوْ تَتَّلِوْ اور ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے اللہ فرمارے مابوب آپ ہمیشہ آگاہ ہوتے رہیں گے اَلَا خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان میں سے خیانت کرنے والے لوگوں پر إِلَّا قَلِيلًا مجز چند آدمیوں کے یہ جو متقین کا ڈولہ ہے یہ چند آدمیوں کی شکل میں روحِ زمین پر ہمیشہ قائم رہتا ہے لیکن اللہ فرمارے مابوب آپ کیا کرو فَافُعَنْهُمْ وَسْفَخْ مَافِی کا اعلان فرماتے رہیں اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِرِينَ کیونکہ اللہ جیسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب اخلاقی تمہید مکمل ہو گئی فتح مکہ اب فتح مکہ ہونے جا رہا ہے آٹھ اجری میں کیونکہ اس صورت کا نظور فستق ہے چودہ نمبر آیت مبارکہ ہم کل پڑھیں گے کوئی اس کا تعلق میں پچھلی صورت کے ساتھ نہیں ہے جیسی اہلِ کتاب کی نافرمانیاں تھی جس کے بعد اللہ نے ان کے اوپر اپنا شکنجہ مضبوط کیا اللہ ہمیں ان نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے جو ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور دل نرم کیسے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور اس کے رسول کے ذکر سے لہذا درود پاک اور اللہ کا ذکر اگر کسر سے کیا جائے تو اللہ دل کو نرم فرما دیتا ہے اللہ قدسٹوں کے دل کو بھی نرم فرمائے برمہ میں مسلمانوں کے اوپر اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور امت کو اتحاد کی دولت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا